عمریہ میں جنگلی ہاتھیوں کی موجودی کے بیچ کبیر یاترہ شروع کی گئی اس دوران بڑی سنخیہ میں کبیر کے اریائی پہنچے کبیر کے اریائی اگہن پوریما کے دن کبیر کی تپویس تھلی درشن کے لیے پہنچتے ہیں بادرگار قلعے میں اس ست کبیر کی تپویس تھلی میں اگہن کی پوریما میں کبیر کے اریائی کبیر کی تپویس تھلی میں سماجی سل پہنچے انویائی لگ بھک پندرہ کلومیٹر کی پیدار یاترہ کر گھنے جنگلوں سے ہو کر تپویس تھلی پہنچتے ہیں اور ماتھا ٹیکتے ہیں چھتیزگر کے رائپور داما کھیڑا کے صدگرو دھرمداز صاحب راجی اتیتی کا درجہ پرابت پنتھ پرکاشمونی نام صاحب کی اگوائی میں کبیر میلے کا آجن کیا گیا بڑی سنکھیا میں بھکتوں کے پہنچنے پر باندھاؤگر پارک پرابندھن اور جلہ پولیس پرشاہسن نے کڑی سلکشہ ویوستہ کی ہے باندھاؤگر ٹائگر ریجر کے سدھ بابا شیش سیعہ اور کبیر گفہ کے راستے سے لگے آسکواس کے شیطروں میں جنگلی ہاتھیوں نے پور میں کئی بار اتباک مچھا ہے جس کو دیکھتے ہوئے پارک پرابندھر نے اچھیت ویوستہ کی تھی دھنی دھرمداج صاحب موٹھنا سے کبیر صاحب کو باندھاؤگر لائے تھے اور باندھاؤگر میں ان کا جان چرچہ ہوا اس میں بیجک لکھ ہے انہوں نے دھنی دھرمداج صاحب بولتے گیا اور کبیر صاحب اس کو سنگرہ کرتے گیا بیجک ہے انراؤگ ساگر ہے سبدا والی ہے ساکھی گرند ہے امر مول ہے سلکھ ندھان ہے اس بہت ساری گرندھوں نے دو ہجار دو سے آج تکی عیرز رکھ سے یہ کائل کرام چلتے آ رہے ہیں یہاں سے یہاں سے مکتا مہین جان ساہر قدر مال گئے چھتیز گھر اور وہاں سے کوربہ سے ان کا جو جوسرا بنسو ہے سدرسر نام صاحب وہ رتنپور چلے گئے اور اسرا بنسو گروہ قلپتی نام صاحب وہ پھر وہ قدر مال آئے سال میں ایک بار کبیر گفہ میں جو سردھالو جاتے ہیں ہر ورس کی طرح جاتے ہیں آج بھی آپ یہاں پر پرکاس مونی جی کے یہاں پر ان کے گروہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر ہم لوگ کے جو انوان ہیں لگ بک دس ہزار پلس یہاں پر لوگ ابھی اندر گئے ہوئے ہیں ابھی تک تو وہ لوگ سب انساسم میں ہیں اور امید ہے کہ پرتیک برسی بھاتی وہ لوگ انساسم کے ساتھ پر جاتے ہیں وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان دخل نیوز آن کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز